وزیر آزم کے دورہ سعودی عرب کا علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ کے مطابق وزیر آزم نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ملاقات میں دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا دفتر خارجہ نے وزیر آزم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کا علامیہ جاری کر دیا علامیہ کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی جس میں دو طرف تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان مشرق وستہ میں تنازعات ختم کرنے میں کردار ادا کرتا رہے گا عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان خطے اور دنیا کے آمن کے لیے کوششوں میں مددگار ثابت ہوتا رہے گا وزیر آزم عمران خان نے سعودی عرب کو جی ٹوئنٹی کی صدارت ملنے پر خین مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی برادری میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار کا اکاس ہے علامیہ کے مطابق ملاقات میں مشرق وستہ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر سور دیا گیا ہے علامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان میں سیاحت کی ترقی میں تعبون کی پیش کش کی ہے سیاحت کے فروغ سے مطالق سعودی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی ملاقات سے قبل وزیر آزم عمران خان کی سعودی عرب آمد پر مدینہ کے ٹپٹی گورنٹ وحیب السہلی اور جدہ میں پاکستان کے کونسل جنرل خالد مجید نے ان کا استقبال کیا وزیر آزم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی نوافل عدا کی اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی مئی دوہزار انیس کے بعد وزیر آزم عمران خان کا سعودی عرب کا یہ چوتھا دورہ تھا علامیہ کے مطابق وزیر آزم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کا تسلسل ہے سعودی حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر بھی مشابرت کی جائے گی موسیقی